جائیں دوستو میں کرنل پتھانی آپ کا ابنندن اور سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جو گیارہ دن ایک کھونی سنگرش چلا اور جس میں حماس کے تقریباً دو سو پچاس لوگ فیٹیلٹی ہو گئے یا مارے گئے اور اسرائیل کے تقریباً پندرہ سیٹیزن اس کے اندر مارے گئے ابھی اگر ہم اس کی بیک گرونڈ دیکھیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تو ورڈ وار ٹو کے اندر جرمنی میں ایک فیمس ہولوکاست ہوا تھا جس کے اندر تقریباً پچاس لاکھ جیوز کا ہٹلر نے ان کو مروا دیا تھا گیس چیمبر میں اور بڑی جاتی ہیں بھی تن پر اور اسی ترقیے سے یورپ کے جو جدہ تر دیش تھے وہ بھی جیوز کے ساتھ ان کا پرسیکویشن چلتا رہا ابھی جیوز ورچولی ہیڈ نو پلیس تو کال دیرون کنٹری ان فورٹی سیون یونیٹڈ نیشن ارگنیزیشن دی ڈیسائیڈر کی فلسطین اور اسرائیل کی دو نیشن تھیوری بنائی جائے اور جو فلسطین والا ایریہ ہے شامل یرشلیم اس کو دو باغوں میں باتا جائے تو یو این او کی جو سمیں جیدہ تر دیش تھے انہوں نے اس کا سمرتن کیا اور یو این اے انہوں نے اس ریزولیشن کو پاس کر دیا جس میں ٹو نیشن تھیوری اور جتنا بھی ایریہ تھا اس کو دو باغوں میں بانٹا جانا تھا انیس سو اٹالیس میں بریٹین نے جب اس ایریہ کے اوپر اپنا قبضہ چھوڑا تو اس سمیں ایک عرب لیگ فارم کی گئی جس کے اندر ایجپٹ سیریہ لیبنون ایراک اور جوڈن نے انہوں نے فورٹی ایٹ میں اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اس حملے کو اسرائیل نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو عرب لیگ جو بنی تھی ان سب کو ہرایا اور تقریباً 78% جو ٹیریٹری تھی اپنے قبضے میں کر لیا اس کے بعد 1967 کا سکس دیز کا وار ہوا انہی پارٹیز کے بیچ میں جس میں اسرائیل نے پھر ایک اچھا پرداشن کیا ان کو ہرایا اور ویسٹ بینک جو ہے وہ جوڈن سے لے لیا سنائی پینسولا ایجپٹ سے لے لیا اور گولن ہائٹ انہوں نے کابیو کر لی سیریہ سے اس کے بعد جو تیسری لڑائی ہوئی تھی وہ یوم کپور کی لڑائی تھی جس کے اندر تیسری بار اسرائیل نے ان سب کنٹریز کو ہرایا لیکن 79 کے اندر انہوں نے سنائی پینسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا ویسٹ بینک کو چھوڑ کے باقی حصہ انہوں نے جوڈن کو دے دیا اور کچھ حصہ گولن ہائٹ کو چھوڑ کے انہوں نے سیریہ کو دے دیا ابھی ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ جو سیچویشن وہاں پر چل رہی ہے اس سمائے وہاں پر بیسیکلی دو گروپس ہیں ایک ہے حماس کا جو کی گازہ پٹی میں ہیں اور دوسرا ہے پالیسٹین آرگنیزیشن جو بیسیکلی یاسیر آرہفاد کی پالیسٹین لیبریشن آرگنیزیشن جو بنا تھا اس کا بدلہ ہوا نام ہے ابھی گازہ پٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں جس کے اندر حماس کنٹرول میں ہے یہ ایک تقریباً تین سو پینسٹ سکوائر کلومیٹر کا ایریہ ہے پر ایک چھوٹی سی سٹرپ ہے جس کے اندر اس کی جو چڑائی ہے چھے سے بارہ کلومیٹر ہے اور لمبائی تقریباً بیعالی سو کلومیٹر ہے یہ اگر ہم بات کریں میزرمنٹ کی حساب سے تو ہمارا جو گوہ ہے سب سے جو چھوٹی سٹیٹ ہے اس کا دسوہ حسا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں ویسٹ پینک ویسٹ پینک جو ہے تقریباً پانچ ازار چھ سو سکوائر کلومیٹر کا ایریہ ہے اور اس کے اندر پالیسٹین جو لیبریشن آرگنیزیشن یا جس کو فتح بھی بولتے ہیں ابھی وہ اس کے اندر کنٹرول میں ہیں اور اسرائیل نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے وہاں پر سیٹلمنٹ بنانے شروع کر دی ہیں جہاں تک ہم پپولیشن کی بات کرتے ہیں گازی پٹی گازا پٹی جو ہے سٹرپ جس کو بولتے ہیں اس کے اندر تقریباً اٹھارہ سے انیس لاکھ فلسطین ہیں اور ویسٹ بینک کے اندر تقریباً تیتی سے چوتیس لاکھ فلسطین کے لوگ ہیں اور اس کے اندر اسرائیل نے سیٹلمنٹ بنا کے اپنی تقریباً چار لاکھ لوگ اسرائیل کی اس کے اندر ہیں ابھی جہاں تک فتح یا پیلو آگنیزیشن پلسطین آگنیزیشن کا سوال ہے یہ لوگ اسرائیل کو ایکزیسٹنس کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایکزیسٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن جہاں تک حماس کا سوال ہے جس کو ملیٹنٹ آگنیزیشن بھی بولتے ہیں ان کا اپنا ایک آمد ونگ ہے وہ اسرائیل کو ایکزیسٹنس کو ماننے سے پوری طرح انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ایریا ہے ہمارا ہے اور اسرائیل نے جو سکسٹی سیون سے پہلے والی جو جگہ تھی وہ ہمیں واپس دینی چاہیے اور اس کا جو ہرجانہ بھی دینے چاہیے لرائیوں کا جو اسرائیل سٹل نہیں مانے گا نہیں بکاز اسرائیل اس میں بہت پاورفل نیشن بن چکا ہے ابھی سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی جو پرابلم ہے یہ کیسے سارٹ آٹ ہو سکتی ہے ابھی اسرائیل کے اندر ہی اگر ہم اسرائیل کی بات کریں اور ہم اسرائیل کی پپولیشن کی بات کریں جو تقریباً بنوے لاکھ کے قریب ہے اس میں اٹھارہ یا انیس لاکھ فلسطین کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور جانتاک ان کی یرشیلیم کا سوال ہے جس کو فورٹی سیون میں یو اینا نے بولا تھا کہ اس کے اوپر یہ کسی کو نہیں دی جائے گی بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل جو بوڈی ہے وہ اس کو مینیز کرے گی لیکن آج سا ایستے اسرائیل نے یرشیلیم کو قابو میں کر لیا ہے وہاں پہ جو آلیکسا موکس ہے اس کے بعد ان کی جو ویسٹن بال ہے تو یہ وہاں پہ کنفیوزن چل رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا جو مدہ ہونا چاہیے وہ بیسی کے لیے یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے پورے اسرائیل کے اندر اپنا عدی پتر ستاپید کر سکے لیکن جہاں ہم یومینیٹی کی بات کرتے ہیں اور جو باقی دیشوں نے جو سٹینڈ ڈیا ہوا ہے وہ اس سے میں یہ ہے کہ فلسطین کو ان کو اپنا ایک دیش جو ہے وہ واپس ملنا چاہیے اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے کتنے لڑائیاں اور ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمیونیٹی کی جو پلیئرز ہیں وہ کیسے میٹر کرتے ہیں یہ سارا بوشے بتائے لیکن ہمیں امید ہے کہ نگوشیشن کے جریعے یہ جو تو نیشن تھیوری ہے دونوں کو اگزیس کرنے کا حق ہے اور آستے آستے یہ جو فلیش پوائنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا which could be you know tomorrow lead to a world war thank you very much جہن